اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی ہماری چلو چلو کی سیریز چل رہی ہے تو سوچا کیوں نہ فلسطین کے اوپر بات کر لی جائے ابھی فلسطین کے اندر اسٹرائیل کے ساتھ کنفرنگ بھی چل رہا ہے فلسطین میں جانے کے تمام راستے مزدود ہیں ویسے ہی مزدود ہیں وہ دنیا کی غازہ اسٹیپ کو سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے نہ جوہاں سے بندہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے دو میلین لوگ ہیں غازہ اسٹیپ کے اوپر جو اس بری طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں فلسطین کی آبادی کوئی پانچ میلین کے قریب ہے جس میں سے دو میلین غازہ اسٹیپ پہ رہتے ہیں اسٹرائیل کی آبادی نو میلین ہے اسٹرائیل کے اندر بھی ون پنٹ سیوین میلین مسلمان ہیں لیکن آج کل تو فلسطین کی بہت بری حالت ہے فلسطین سے میرا پہلا تعرف کوئی گیارہ بارہ سال پہلے ہوا صحیح طریقے سے میں نے رفیب زیادہ کی ایک سپیچ سنی یوٹیوب کے اوپر اس کا لنک آپ سے شیئر کر رہا ہوا آپ بھی سنیئے بڑے مزید کی سپیچ ہے اس کے بعد میں نے فلسطین کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کیا اسٹرائیل فلسطین کنفرک کے بارے میں جاننا شروع کیا کچھ ویب سائٹس مجھے بڑی انٹریسٹنگ ملی ایک ویب سائٹ ملی برث رائٹ اسرائیل اس کا آپ کو لنک شیئر کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہو اگر آپ یہودی ہو تو اسرائیل والے آپ کو پیسہ دے کے وہ اسرائیل کا وزٹ ضرور کرائیں گے اور آپ کو اگر وہاں پہ سیٹل ہونا ہو تو اس پر آپ کی مدد بھی کریں گے سوچتا ہے کاش کسی دن دنیا میں کوئی اسی ویب سائٹ بھی ہو جس کا نام برث رائٹ مکہ برث رائٹ مدینہ کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہو اگر مسلمان ہو تو کوئی لوگ آپ کو مدینہ کا وزٹ کرائیں گے اور وہاں سیٹلمنٹ میں مدد کریں گے لیکن ہم مسلمانوں کو اسی چیزیں کہاں سوچتی ہیں دوسری ویب سائٹ اس کا نام ہے ون فور اسرائیل آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں آپ یہودی ہیں تو آپ اسرائیل کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور اگر ہم کوئی ویب سائٹ بنا لیں ون فور پلیسٹین یا ون فور کشمیر تو اگلے دن نا وہ سارے اکاؤنٹس وغیرہ بند ہو جائیں گے وہ لانچ گوٹ والوں کے پاس گیا تھا بتا رہے تھے کہ وہ بینکنگ کو یعلاو نہیں کرتا اگر آپ اسلامیک ریلیف کے لیے کچھ اندائی خٹا کرنا شروع کریں تو تیسری ویب سائٹ ہے آلیا آلیا ٹرم ہے اسرائیل کے اندر کہ آپ دنیا میں اگر پیدا ہوئے ہو اور آپ کا کوئی نہ کوئی پیرنٹ یہودی تھا یا اسرائیلی تھا آپ پروف کر دیں تو آپ کو سیدھی سیدھی سیٹیزنشپ دے دیتے ہیں تو بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ یہودی ایک چھوٹی سی قوم ہے کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے اور ان سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مسلمان سیکھ سکتے ہیں مگر ہم سیکھیں کیوں ہم بات کرتے ہیں ہم بیان بازی کرتے ہیں ہم نعرے لگاتے ہیں ہم جل سے جلوس نکالتے ہیں لیکن کتنے پروفیسرز ہیں پاکستانی انیویسٹیز کے اندر جن کو ہم بول سکیں کہ ان کو اسرائیل اور فلسطین کے کنفلکہ پتا ہے کتنے علماء اکرام ایسے ہوں گے جو جا کے جنہوں نے فلسطین میں کوئی ٹائم لگایا ہو اسرائیل میں کوئی ٹائم لگا ہو اسرائیل تو خیرم پاکستانی جائیں نہیں سکتے فلسطین تو جا سکتے ہیں چلے جا نہیں سکتے کتابیں تو پڑھ سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں پڑھتے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں فلسطین کے جو لوگ ریفہ بورڈر سے جاتے ہیں باقی بورڈر سے بند ہیں چیک پوسٹوں کا عذاب الگ ہوتا ہے اپنے بچوں کا علاج کروانے کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں نا تو مصر کے اوپر جو سائٹ پر فوجی ہوتے ہیں وہ ان سے بھاری رشوتیں لیتے ہیں اور رشوت کے بھی غیر اپنے مسلمانوں بھائیوں کے بچوں تک کو علاؤ نہیں کرتے کہ وہ علاج کروا سکے اور یہ سارے ہماری اپنی کرتو تھے ہم دنیا کو جتنی گالیاں دینے ہیں وہ دینے ہیں وہ بلکل بجائے ہیں اس میں لیکن ہماری اپنی کرتو تھے بھی کم نہیں ہیں اب فلسطین ہم جا تو سکتے نہیں ہیں تو اس کے چلو چلو ویڈیو کا مقصد کیا ہوا مقصد ہی تھا کہ وہاں پہ جا سکے تو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہم کس طریقے سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں میں آپ کو تین چار طریقے آپ سے ارز کرتا ہوں جس کی مدد سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو فلسطین اور اسرائیل کنفٹ کے بارے میں پڑھنا شروع کریں صحیح نورج لیجئے کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا آج کل کیا ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں ہمارے بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے نیٹ فلکس کے اوپر شوہ کون سا آ رہا ہے ہمارے بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ کے میچز کون کون سا کن تاریخوں کو ہو رہے ہیں پورے پورے ٹائم ٹیبل ان کو شیڈول یاد ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو نئی آنے والی ایونجرز کی موویز کا پتا ہوتا ہے نئی ہولی ووڈ اور بولی ووڈ کی موویز کا پتا ہوتا ہے گانوں کا پتا ہوتا ہے ٹی وی سیریلز کا پتا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فلسطین کسے کہتے ہیں اسرائیل کسے کہتے ہیں گھاسا اسٹیپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور مزید اقصہ میں کیا ہو رہا ہے تو پہلی کام تو یہ کہ پڑھنا شروع کریں بچوں کو پڑھانا شروع کریں دس یارے کتابیں دنیا میں اچھی جو لکھی گئی ہیں فلسطین اسرائیل کنفرک کے اوپر ان کے سب کے لنکس اور نام میں آپ کو دے دیتا ہوں پڑے میں بھی زمانہ ہوا شروع کریں اون پلسٹین سے شروع کریں نوم چومسکی کی کتابیں پھر ووکسوٹ کی سیریز سی بی ایس آئی کی ویری شورٹ انٹروڈکشن میں اسرائیل فلسطین کنفرک کے اوپر پھر ایک کتاب تھی کنفرک کے اوپر اس کے بعد اسپیکنگ آف اسرائیل یہ اس بندے کی کتابیں جو تقریر لکھی دیا کرتا تھا اسرائیل کے ایمبیسیڈر کو یونائٹی نیشنز کے اندر ایل آئی کے نام سے کتابیں اسرائیل کا ایمبیسیڈرز امریکہ کے اندر اسے کتاب لکھی ہو اس کا پارڈ آف دی سٹوری کیا ہے آئی سا اور امولا ہے بڑی پیاری پیاری کتابیں دس بارہ کتابیں زیادہ نہیں ہیں یہ ایک دفعہ پڑھ لیں آپ کم سے کم اس پر اچھی خاصی جانکاری حاصل کر سکیں گے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے بارے پڑھنا شروع کریں جانکاری کریں دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ وزٹ کر لیجئے اگر آپ پاکستانی ہیں مسلمانیں کسی ایسے پاسپورٹ کے اوپر ہیں امریکن پاسپورٹ مثال کے اوپر پر آپ کے پاس بیٹیش پاسپورٹ ہے کہ آپ اسرائیل جا سکتے ہیں ضرور چکر لگا کر آئیے فلسطین جا سکتے ہیں ضرور جائیے مزید اقصہ جا سکتے ہیں ضرور جائیے نمازیں پڑھیں بڑے کام کی چیزیں تاکہ آپ کا فرسٹ ایڈ ایکسپیرینس ہو کے وہاں پر ہو کیا آ رہا ہے چیک پوسٹوں پر کیا ہوتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہی آپ کی شکل ہے وہی آپ کی داڑی ہے وہی آپ کا مذہب ہے سیپس پاسپورٹ کا کلر چینج ہونے سے کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ لوگ انشاءاللہ ملک سے نکلنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ اگر پاسپورٹ کا کلر دفرنٹ ہو جائے آپ کے بلیف سیٹ کا کوئی فرق نہ ہو شکل کا فرق نہ ہو صورت کا فرق نہ ہو تو بھی دنیا میں آپ کیا کیا کام کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کریں دعا تو آپ مانگی سکتے ہیں میرا دوست اک عبداللہ تو کہنے لگا یار فلسطین والوں کی مدد کرنی کافی سال پہلے کے بعد ہے جب پہلے پاسیج ہوئی تھی تو تو میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی چیلٹی نہیں ہے جو ماں پیسپ کری کیا کرے گا تو کہنے لگا میں گللک بنا کے اس نیت سے پیسے ڈال رہا ہوں زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملا کبھی جاؤں گا تو گللک کے پیسے دے دوں گا دعا تو مانگی سکتا ہوں نا تو دعاوں کا گللک بنا لیجئے اور رچ کے دعا مانگیں بھائی ہمارے بڑی مصیبت کے اندر ہیں بڑی پریشانیوں کے اندر ہیں بہت سے لوگ مر رہے ہیں پورے کے پورا غزہ اسٹرپ دباؤ برباد کر دیئے اس کو نیستو نابوت کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں اور دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہماری حکومتوں سے تو ایک پولیسی بیان تک نہیں نکلتا باقی جا کے ہیلپ کرنا کچھ مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہم خود فقیر لوگ ہیں ہم کس کی کیا مدد کریں گے تو دعا ضرور مانگیے چوتھا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ آثنٹک ویب سائٹس ہیں جو اون گراؤنڈ فلسطینیوں کو وہاں پہ سپورٹ دے رہی ہیں میں ان کے لنکس آپ سے شیئر کرنا ہوں جتنا بھی ڈونیٹ ہو سکتا ہے کر دیجئے پانچ روپے دس روپے پندرہ روپے جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے ساتھ سے کر لیجئے سیف دی چرلن ہے اس کا لنک دے رہا ہوں میڈیکل ایٹ فور فلسطین ہے یہ لوگ وہاں پر میڈیکل ایٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جو بچے زخمی ہو گئے ہیں جو بچے مر گئے ہیں جن کو علاج موالجے کی ضرورت ہے سب سے ادھا کام کیے لانچ گٹ کے اوپر بیس بائیس کمپینز ہیں اس میں اورجنٹ اپیل آئی بھی ہے اس کے اوپر کام کر لیجئے مسلم گلوبر ریلیف ہے اسلامی کے ریلیف یو ایسے ہیں لانچ گٹ کی ہے اس کے علاوہ سیف دی چللن ہے میڈیکل ایٹ فور فلسطین ہے ان روا کے نام سے ہے دو چار اور ہیں ان تمام کے جو بالکل موس اثنٹک ہے جو ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کے لنکس میں دے رہا ہوں ان کے اوپر آپ جو بھی ہو سکتا ہے ڈونیٹ کر دیجئے ڈونیٹ نہیں کرتے اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے تاکہ جو ڈونیٹ کر سکیں کم سے کم وہ کر سکیں کچھ لوگ پڑھ لیں کچھ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کچھ لوگ دعا کر دیں گے کچھ لوگ اپنا گل لگ بنا لیں گے کچھ لوگ ڈونیٹ کر لیں گے کم سے کم ہمارا کچھ نہ کچھ واسطہ سلسلہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کنٹیویشن ہو جائے گی اس چڑیا کی مانند کہ جب آگ لگ گئی تھی چوچ پر پانی بھر کے لے کر آ رہی تھی اس آگ کو بجھا رہی تھی کم سے کم ان لوگوں میں تو نہیں لکھے جائیں گے جو دوسری لوگوں کے ساتھ جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے مظلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے جتی کنٹیویشن کر سکتے ہیں اپنے حد تک وہ تو کر سکے امید کرتا ہوں اس ویڈیو پہ آپ ضرور عمل کریں گے میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی